ہمارے اس یوٹیوب چینل کے سیگمنٹ فاسٹ نیوز میں آپ تمام کا استقبال ہے اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کممنٹوں میں بہت زیادہ خبریں تو آئیے شروع کرتے ہیں ویڈیو کو اور دیکھتے ہیں 23 جولائی 2021 کی تازہ ترین خبریں تلنگانہ کے کئی مخامات پر سیلاپ کی صورتحال ریڈ ایلٹ ہوا جاری احددار ہر لمحے چوکس رہیں جائزہ زلاس میں چیف منسر کی ہدایت مزید دو دن شدید بارش کی ہے پیش قیاسی بارش کی صورتحال کے پیش نظر ہیڈر آبادیوں کے لئے ہیلپ لائن نمبر جاری کیا گیا ہے حکومت تلنگانہ کے جانب سے ہیلپ لائن نمبر ہے 040 29 55 55 00 بارش کی کسی بھی ہنگامی صورتحال کے پیش نظر عوام اس نمبر پر کانٹاکٹ کر سکتے ہیں ورنگل میں شدید بارش کنٹرول روم کا خیام ورنگل کی میر جی سدھارانی نے عوام کی مدد کے لئے کانٹاکٹ نمبر جاری کیے ہیں اور کہا ہے کہ بارش کی وجہ سے پریشان حال عوام ان نمبر پر کانٹاکٹ کریں کانٹاکٹ نمبر ہیں 29 85 26 یا 08 7192 40400 یا 799 507 4803 یا 18 00 425 3424 یا 915 425 2937 ان نمبر پر عوام پانٹاکٹ کر سکتے ہیں اور ٹال فری نمبر ہندیٹ پر بھی ڈائل کر سکتے ہیں حیدر آباد میں دس برسوں کے دوران جولائی میں اب تک کی سب سے زیادہ بارش حیدر آباد میں یککمتہ 22 جولائی 300 میلی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی جو گزشتہ دس برسوں میں جولائی میں ہونے والی شدید بارش ہے جولائی میں 1989 میں 422.1 میلی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی تھی اسی دوران شہر حیدر آباد کے کئی علاقوں میں مسلسل بارش کے نتیجے میں کئی نشیبی علاقے اور کالونیا زیریاب آ گئی آصف آباد زلے میں پانی میں فسے چالیس افراد کو بچا لیا گیا تلنگانہ کے آصف آباد زلے میں جمعیرات کی رات چالیس افراد برچ پر پانی میں فس گئے تھے پولیس نے رات دیر گئے تک تمام افراد کو بحفاظت نکال لیا جمعیر کی صبح چار بجے یہ تمام باہر نکال لیے گئے یہ واقعہ وانکڑی منڈل کے کوماتی گڑا گاؤں میں پیش آیا تھا نرمل اور بھینسہ کے کئی علاقے پانی میں محصور زلے نرمل میں موستہ دھار بارش کی وجہ سے سیلینہ کڈم اور بھینسہ گیڈن واغو پراجیکٹ میں بھاری سیلاپ کا پانی جمع ہو رہا ہے حکم نے اس پراجیکٹ کے دو دروازے کھول کر پانی کو نیجے چھوڑ دیا جس سے بھینسہ کے آٹونگر میں سیلاپ کا پانی گھروں میں داخل ہو گیا جیسے ہی اچانک دروازے کھولے گئے آٹونگر اور اینار گارڈن کے علاقے مکمل طور پر ڈوب گئے فائر فائٹرز اور یارڈ تیراکوں نے سیلاپ کی پانی میں فسے تقریباً درسو افراد کو بچایا اور انہیں محفوظ علاقوں میں منتخل کیا بھینسہ میں آبی صورتحال کا بیرسر اویسی نے لیا جائزہ اخدامات کرنے صدر نشن بلدیا پر زور کانسلرٹس کو اپنے علاقوں میں رہنے اور عوام کی مدد کرنے کی دی ہدایت ریاست میں مسلسل بارش کی وجہ سے بھینسہ بلدیا کے حدود میں سیلاپی صورتحال کے پیش نظر بیرسر سعود الدین اویسی اور اپنے پارلیمنٹ ہیدراباد نے بھینسہ میں آبی صورتحال کا جائزہ لیا بیرسر اویسی نے صدر نشن بلدیا بھینسہ جناب جابر احمد سے فون پر بات کر کے صورتحال سے وقفیت حاصل کی اور جابر احمد کو ہدایت دی کہ وہ مسلسل صورتحال پر نظر رکھیں مجلسری کانسلرز کو ہدایت دی کہ وہ اپنے علاقوں میں ستیاب پر نظر رکھیں شہر حدراباد میں کئی مخامات پر برخی گھنٹوں تک بند رہی عید کی سرگاری میں ابھی متاثر محمداز احمد خان کا عہدداروں سر عبد سویل خادری نے کیا احتجاج یا خود پورے میں بھی برخی مزدودی کی مسلسل شکایت پر احمد پاشا خادری نے کیا دورہ بارش کے دوران برخی سربراہی میں خلال اندازی کو روکنے بریک ڈان ٹیمیں ہوئی متحرک ریاست تیلنگانہ میں جاری مسلسل بارش کے دوران برخی سربراہی میں خلال پر فوری مرمت کے کاموں کے لیے بریک ڈان ٹیموں کو میدان میں تار دیا گیا ٹرانسکو جینکو کی سی ایم ڈی ڈی پربھاکن نے بتایا کہ ریاست میں بارش اور سیلاب جیسی صورتحال کے درمیان سیلاب سے متاثرہ علاقوں کے ساسات حیدراباد میں بریک ڈان ٹیموں کو متحرک کر دیا گیا ہے انہوں نے واضح کیا کہ بارش کے دوران برخی سربراہی میں خلال اندازی نہ ہو اس کے لیے فوری مرمت کے کام کرنے کے لیے بریک ڈان ٹیمیں تیار ہیں دس سال بعد حیدراباد میں گنڈی پیٹ کے دروازے کھول دیے گئے حیدراباد اور تلنگانہ بھر میں ہو رہی مسلسل بارش کی وجہ سے شہر حیدراباد کو پینے کا پانی سربراہ کرنے والے دو زخیرے آپ حیمائیت ساگر اور عثمان ساگر یعنی گنڈی پیٹ کی ستیاب میں زبردست اضافہ ہو گیا زخیرے آپ میں پانی کی شدید بہاو کو دیکھتے ہوئے پہلے ہی حیمائیت ساگر کے دو دروازے کھول کر پانی موسا ندی میں چھوڑا جا رہا تھا تازہ طور پر آج شام عثمان ساگر یعنی گنڈی پیٹ کے دروازے کھول دیے گئے گنڈی پیٹ کے جملہ پدرہ گیٹ ہیں جن میں سے پانچ گیٹ کو خریب ایک فٹ اوپر اٹھا دیا گیا خریب دس سال بعد یہ دروازے کھولے گئے آخری مرتبہ سال دوہزار دس میں گنڈی پیٹ کے دروازے کھولے گئے تھے بابری مسجد کی شہادت میں سرگرم حصہ لینے والے سابقہ کارسی وقت بلبیڑ سنگھ کا ہوا انتخال شہادت بابری مسجد میں سرگرم حصہ لینے والے سابقہ کارسی وقت بلبیڑ سنگھ جو بعد میں مسلمان ہو چکے تھے ان کا نام محمد آمیر تھا وہ انتخال کر گئے ان کا پرانے شہر کے علاقے حافظ بابنگر میں انتخال ہو گیا بتایا جاتا ہے کہ مرہوب کے افراد خاندان دو دن پہلے پڑوسی ریاست کرنا تک گئے ہوئے تھے اور آج واپس لوٹنے پر ان کے مکان میں مردہ پائے گئے شباہ کیا جا رہا ہے کہ ہیڈ اٹیک سے محمد آمیر کی موت ہوئی ہے جبکہ پولیس کنچنباک نے بھی ان کی موت سے متعلق تفصیلات حاصل کی مہاراستہ میں بادش کی تباہی پی ایم کی مدد کی یقین دہانی مہاراستہ میں مانسون کے قہر نے زندگی کو پانی پانی کر دیا ہے ریاست کے بیشتر علاقے پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں عام زندگی ٹھپ ہے حالہ تب سیلاب جیسے ہو چکے ہیں ریاستی حکومت دن رات بچاؤ اور راحت کاری میں جھوٹی ہوئی ہے ساتھی ملک کے وزیراعظم نیرندر موڈی نے مہاراستہ کو ہر ممکن مدد دینے کا یقین دلایا ہے انڈیا کا مخالف انکانٹر میں مارا جائے گا یو پی وزیر نے دیا بیان اتر پردیش کے وزیر آنند سواروب شکلہ نے معروف شاعر منور رانہ کے متنازعہ بیان پر کہا کہ جو بھی ہندوستان کے خلاف ہوگا وہ انکانٹر میں مارا جائے گا منور رانہ نے چند دن پہلے کہا تھا کہ اگر یوگی آدیتنات دوبارہ اتر پردیش کے چیف منسر بنتے ہیں تو وہ ریاست کو چھوڑنے پر غور کریں گے منور رانہ نے صدر مجلس اسد وزیر کے اتر پردیش کے سبل انتخابات میں داخلے پر بھی سوال اٹھایا تھا جمو این کشمیر میں بڑی سازش ہوئی ناکام سیکیورٹی اہلکار نے ڈرون کو مار گرائیا آئی ای ڈی ہوئی برامت جمو این کشمیر میں سیکیورٹی اہلکار نے بڑی کامیابی حاصل کرتے ہوئے اکھنور میں ایک ڈرون کو مار گرائیا آج تک کی ریپورٹ کے مطابق پولیس نے ڈرون میں ایک آئی ڈی بھی نصب کیا گیا تھا خیال رہے کہ ستاویس جن کو ہندوستانی فضائیہ کے اسٹیشن پر دھماکہ کرنے میں ڈرون کا استعمال ہوا تھا اور اس کے بعد سے ریاست میں ڈرون کی سرگرمیاں تیز ہو گئی ہیں آدھی صدی سے انصاف کا انتظار کرنے والے ایک سو آٹھ سالہ شخص کا ہوا انتخال ایک سو آٹھ سالہ گائیک وارس سن انیس سو آٹھ سٹھ سے انصاف کے منتظر تھے سپریم کورٹ نے جب ان کے کیس کی سمات پر رضا مندی ظاہر کی تو عدالت کو بتایا گیا کہ مدعیس دنیا میں نہیں رہے چند گھنٹے پہلے ان کی موت ہو گئی تھی مہاراستہ کے رہنے والے ایک سو آٹھ سالہ سویپن سرسنگھا گائیک وار زمین کے تنازے کے اپنے کیس کو سپریم کورٹ کے طرف سے سمات کے لیے منظور کے جانے کی بھی خبر سننے کے لیے زندانے ہی رہ سکے کیس کا فیصلہ تو نہ دانے کب آتا وہ سن انیس سو اٹھ سٹھ سے اس کیس کے فیصلے کے منتظر تھے لیکن بامبائی ہائی کورٹ نے اسے مسترد کرنے سے پہلے ستہ ویس برسوں تک اپنے پاس زیرے التوار رکھا بعد میں انہوں نے دہلی میں سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹ کر آیا وزیراعظم نرندر مودی تیس جولائی کو اتر پردیش میں نو میڈیکل کالجوں کا افتتاح کریں گے سونے کی خیمت میں دو سو چونسٹھ روپے کی کمی سونے کی خیمت میں دو سو چونسٹھ روپے کی کمی اور چاندی کی خیمت میں چار روپے اضافہ ہوا اس اضافے سے خومیدار الحکومت دہلی میں جمعرات کو فی دس گرام سونہ چھہیالیس ہزار چار سو باون روپے ہکا ہو گیا جبکہ ایک کلو چاندی پینسٹھ ہزار چار سو چوریسٹھ روپے کی ہو گئی مانسون سیشن کا تیسرا دن بھی پیگاسس موملے کی نظر ہو گیا وزیر آئی ٹی سے کاغذات چھین کر پھار دیے گئے رومانہ سلطانہ کو پانچ سو کے منجملہ چار سو ننین نو نشانات مغربی بنگال کے ہائر سیکنڈری امتحان میں رومانہ سلطانہ نے غیر معمولی مزارہ کرتے ہوئے پانچ سو میں سے چار سو ننین نو نشانات حاصل کیے کاندی کے راجہ مہندرہ چندرہ گلز ہائی سکول کے تالیبہ رومانہ نے کورونا وبا کے مشکل حالات میں خوب محنت کی جس کا سمرہ اسے حاصل ہوا ہے معروف ہندی اخبار دینک بھاسکر کے آفیس پر انکم ٹیکس کا چھاپا اپوزیشن نے اسے پریس کے آزادی پر بزدیلانہ حملہ قرار دیا حج کا پرسکون اختتام جمعیرات کو رمیہ جمعار اور ودائیہ تواف کے ساتھ حج دوہزار اکیس کا پرسکون طور پر اختتام ممل میں آیا پانچ روزہ مناسق حج کے آخری دن حجاج اکرام نے جمعیرات نے شیطان کی علامات کو کنکر مارے اور مکہ مکرمہ میں کعبت اللہ کا ودائی تواف کیا سعودی اہدداروں نے کوویڈ نینٹین پروٹوکال پر عمال آوری کے ذریعے حج کے پرسکون انعقاد پر اتمنان کا اظہار کیا اور بتایا کہ مناسق حج کے دوران کوئی بھی حاجی وائرس کے لئے مصبت نہیں پایا گیا چائنہ میں بترین بارش کے سبب سیلاب تینتیس افراد ہوئے ہلاک وستی چائنہ میں شدید ترین بارش کے سبب آنے والے سیلاب کی وجہ سے اب تک مختلف واقعات میں تینتیس افراد ہلاک ہو چکے ہیں ایک ہفتے سے جاری بارشوں سے سب سے زیادہ چین کا صوبہ ہنن متاثر ہوا ہے غرم ملک کی خبر رسائیداروں کی ریپورٹس کے مطابق شدید خراب موسم کی وجہ سے مزید شہر زیریاب آ گئے اور فصلے تباہ ہو گئی چین کے سرکاری خبر رسائیدارے نے اب تک اٹھارہ کروڑ نووت لاکھ ڈالر کے نقصان کا تخمینہ لگایا ہے برطانیہ میں گرمی کی شدید لہر چودہ افراد ہلاک برطانیہ میں جاری گرمی کی شدید لہر کے دوران چودہ افراد ہلاک ہو گئے تمام ہلاک افراد مختلف مقامات پر پلس یا دریا میں نہانے کے دوران ڈوب کر ہلاک ہوئے برطانیہ میں درجہ حرارت 32 ڈگری سیلنٹی گریٹ تک ڈکاڈ کیا گیا ہے پینامہ میں 6.9 شدت کا زلزلہ شمالی امریکی ملک پینامہ میں 6.9 شدت کا زلزلہ آیا یہ زلزلہ سطح زمین سے 22 کلومیٹر گہرائی میں آیا جس کے بعد کسی قسم کی سونامی وارننگ جاری نہیں کی گئی ہے ویڈیو کو لائک شیئر کیجئے اور ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے اس کے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکشن آپ کو ملتا رہے